اوشہ بین کی اسمیتی کو پرنام آج کل اکثر ایسی بیٹکوں میں، سبان سمیلوں میں، پرارم میں ایک دیا جلایا جاتا ہے شاید یہ پردیک ہے اندھیرہ دور کرنے کا دیا جلا کر پرکاش کرنے کا اس کا ایک ارث یہ بھی ہے کہ کچھ اندھیرہ ہمارے آس پاس زیادے ہو گیا ہے یہ اندھیرہ باقی سمیں اتنا نہیں دیکھتا جتنا وہ تب دیکھتا ہے جب ہم اپنے مطروں کے ساتھ ایسی سبھاؤں میں بیٹھتے ہیں تو دیئے سے کچھ اندھیرہ دور ہوگا شاید آپس میں اس طرح سے بیٹھنے سے کچھ اچھی باتوں سے ویچاری ومر سے بھی اندھیرہ کچھ جھٹے گا ہی ایسا ہم لوگ سب مانتے ہیں اور یہ ماننا اچھا ہی ہے شاید ساتھ چائے کافی پینے سے بھی کچھ اندھیرہ ہٹتا ہوگا اگر ایسا کہنا بہت ہلکا لگے تو اسے سلسکرط کا وزن بھی مل سکتا ہے اوم سہناو بھونکتو ایسا کہتے ہیں تو ہم سبح دیا بھلی نہ جلا پائے ہو یہ کام تو ہم نے کیا ہی ہے ساتھ بیٹھ کر چائے بھگرہ پیئے ہیں یہ دیا جلانے کا چلن کب شروع ہوا ٹھیک معلوم نہیں ہے پرانی چیزوں کے بیٹھکوں کے آپ تیاری وغیرہ دیکھئے تو شاید یہ نہیں ملے گا لیکن اس سے ملتی جلدی ایک پتھا بہت پہلے تھی جب بھی ایسی کوئی سبا گوشٹی ہوتی عدیتھیوں کے سواگت میں منچ کے سامنے ایک دیا پہلے سے جلا کے رکھ دیا جاتا تھا اسی سمیں نہیں جلا دیتے پہلے سے جلا ہوا وینوبا ایسی کسی جگہ ایک بار گئے تھے انہیں وہاں کچھ بولنا بھی تھا ان کے سواگت میں منچ پر ایک دیا جلا کے رکھ دیا ہوا بھی چل رہی تھی ایسا بند کمرہ نہیں تھا آئیو چند کی سب سے بڑی چنوٹی تھی دیا کی باتی کی لوگ کو ٹکائے رکھنا ہوا چل رہی تھی تو وہ بار بار اس کے آگے ایسا کچھ رکھتے تھے ایتی کتابیں کاؤپیاں بھی نہیں ہوں گی یا اینٹ وغیرہ نہیں ہوگی تو وہ یوں یوں آکے اس کو کچھ کرنے کی کوشش کرتے تھے خوب کوشش کرتے رہے آس پاس کھڑے لوگ بھی اس کو بچانے کی کوشش میں جھٹے سب کا دھیان اس طرح گوشٹی کے بدلے دیا نہ بچے کیونکہ اندھیرہ جو بھگا نہ تھا پر اندھ میں دیا ٹک نہیں پایا وہ بچھی گیا بینوگا نے اپنی بادچی اسی سے شروع کی تھی اس دن بہت اچھی باتیں کہیں انہوں نے کہا کہ آس پاس کی ہوا جب شانت ہو تب ہی دیا جگتہ ہے اگر ہوا پردی کول رہی زوروں سے بہتی رہے تو دیپک ٹکتا نہیں پھر وینوگا ہوا سے دیپک پڑھائی انہوں نے کہا کہ ہوا شانت ہو لیکن دیپک میں تیل کم پڑھا ہو تو بھی وہ ٹک نہیں پاتا ہوا سے دیپک اور پھر وینوگا دیپک سے منوشے پر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیل یعنی چکنائی پھر اس کا ایک اور شبد لیتے ہیں وہ چکنائی یعنی سنے اسی سے بنا ہے یہ شبد وہ آگے کہتے ہیں جیسے دیپک میں تیل کی سنے کی ضرورت ہے ویسے ہی منوشے میں بھی ہم سب کے بھی تر بھی سنے کی ضرورت ہے جلتے رہنے کے لیے تو دیپک جلتے رہنے کے لیے کیا کیا چاہیے باہر کی آوا بھی شان چاہیے بھی تر تیل بھی چاہیے سنے بھی چاہیے اسی طرح سماج کی رچنا بھی شانتی میں ہونی چاہیے اور ہم سب میں اس نے کی ماترہ بھرپور ہونی چیئے تب جلتا رہ پاتا ہے ہمارا یہ دیا جیون کا دیل آج ہم سب جیون کا عرض جاننے کے لیے مل بیٹھیں جیون تو ہم سب کا ہے اور اس جیون کا عرض بتانے کی ذمہ داری ویجے جی نے اکیلے مجھ پر چھوڑی ہے جیون ہم سب کا ہے لیکن پتا نہ مجھے یہ بڑا کٹے نہیں اس لیے سب سے پہلے تو آپ کے سامنے میں میں خود اپنی پول کھولنا چاہتا ہوں کہ مجھے جیون کا عرض اور عرض میں جیون سچ مجھ پتا نہیں ہے سیڈڈ میں دا ساکھا ہمارے دفتر میں گاندی شاندی پتر شاند میں امرضہ بہن بھی ایسے دو چار پکے گواہ ہیں جن کے سامنے میں نے ویجے جی کو پچھلے دس بارہ دن میں بری طرح سے منع کیا ہوگا کہ یہ باشاں مجھے نہیں دینا چاہیے میں اس کے لائق نہیں ہوں اور کچھ گم نام لوگ بھی ہیں تو منع کرتا رہا منع کرتا رہا لیکن یہ بیجے جی جیسے جو اچھے دوست ہیں وہ تانہ شاہ بھی ہوتے ہیں وہ کوئی بات ایک بار ڈھان لے تو پوری کروا کے چھوٹیں تو یہ ان کی اچھا ان کا حکم پورا کرنا پڑے گا اس لیے سب سے پہلے یہ ڈسکلیمر کا آپ دھیان رکھیں کہ مجھ سے آپ کوئی امیل نہ کریں سامنے بیٹھے جو ساتھی ہیں اور پیچھے بھی کچھ مجھ سے کم عمر کے ساتھی ہیں کچھ مجھ سے زیادے عمر کے پر آج کے وشے میں جیون کا عرد جاننے کی کوشش میں ہماری یہ عمر کوئی کام نہیں آتی شاید وہ انبھاؤ ہے جو ایسی باتیں سوچنے کے کام آتا ہوگا جو جیون میں نے جیا ہے میرے حساب سے ویسا انبھاؤ میرے پاس نہیں ہے پچھلے ہفتے میں اٹھ سٹھ سال کا ہوا ہوں کتنا شیش جیون ہے پتہ نہیں پر آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو ایک لمبی پاری کھیلنی ہے اس لئے آج کی بات چیت آپ کے کسی کام آ سکے ایسی ویجے جی کی اچھا اور انہوں نے بھاشن سے پہلے جو پرستاونہ میں کتنی اچھی اچھی باتیں کہیں میں سوتا ہوں ایک مکہ بھاشن تو ہوئی ہو گیا اتنا اچھا انہوں نے سب کو سمیٹا اور پھر سوریش بھائی نے بھی اس میں جس طرح کا گنواتہ کے ساتھ چیزیں جھوڑی ہیں تو چلو ویجے جی کی اچھا کام آئے ہر اچھا بھگوان کی اچھا ہے کیا ہے وہ تو پتہ نہیں پر ویجے جی کی اچھا پوری ہوگی میرا جیون میرا انبھاو یہ سب بڑے کٹھن کام ہیں پہلے تو میں آپ کو بلکل شکھ دھندے میں بتا دوں کہ مجھے تیرنا نہیں آتا اور آپ لوگ مجھ سے تیرنا سیکھنا چاہتے ہیں لیکن ایک اچھی بات ہے کہ میرا جیون کا انبھاو کوئی بہت گہرا نہیں ہے اس لئے اٹھلے پانی میں تیرنا سیکھنا کوئی بڑا ڈراؤنا کام بھی نہیں ہے کوئی ڈوبے کا نہیں اس میں جہاں سے ہم نے بات شروع کی ایک بار وہیں واپس لوٹیں پچھلے کوئی دو سو تین سو برسوں میں دنیا میں تیز ہوا چل رہی ہے ہوا پہلے بھی چلتی رہی ہوگی پر تب پوری دنیا ایک دوسرے سے ایسی جڑی نہیں تھی دور تھی کٹی ہوئی تھی اس دنیا میں ہوایں بھی تیز چلنے وادیا آپس میں ٹکڑوں میں بٹی ہوئی تھی جیون تب بھی کوئی آسان نہیں رہا ہوگا ایک بڑی آبادی کے لیے پھر بھی اتنا کٹھن اور نیرودیش بھی نہیں رہا ہوگا جتنا کی وہ آج بن گیا ہے اس دنیا میں ہم کتنے بھی بڑے ادیش کو لے کر لکش کو لے کر دیا جلاتے ہیں آج کی دنیا میں تو تیز ہوا ایسی چلتی ہے کہ اس میں اس کو ٹکائے رکھنا بڑا کٹھن ہو جاتا ہے ہم درہ درہ کی کوشش کرتے ہیں اپنی ہتھیلیوں سے بچانے کی پر یہ ہوا ہے کہ ہماری ساری کوششوں پر پانی پھیرتی ہے شاید ہمارے جیون کے دیئے میں تیل بھی کم ہے سنے کی کمی ہوگی اس لیے جیون کی یہ باتی چرچر اور دردر جادے کرنے لگتی ہے فلکر کرتی ہے اور ترہ ترہ کی آواز کرتی ہے ایک سی سنیت ہو کے وہ جل نہیں پاتی ہے نہ ہم اپنا خود کا اندھیرہ دور کر باتے ہیں اور نہ دوسرے کا ہم پڑھ لگ گئے کچھ لوگوں کو ہی جیون کا عرض جاننے کی اچھا ہے ایسا مجھے لگتا ہے ہم ہی کچھ ہیں جو مانتے ہیں کہ عرض میں جیون کیسے جیئے اس کے بارے میں کچھ جاننا ضروری ہے لیکن تھوڑا ہم بھیتر چھاکے تو ہم میں سے زیادے در کا جیون آپ سے کھشمہ چاہتے ہوئی یہ کہتا ہوں ایک طرح سے کولو کے بیل جیسا ہی بنا دیا گیا ہے اس میں کتنا ہمارا ہاتھ ہے کتنا ہمارا دوش ہے کتنا پرستیتیوں کا مجھے نیمہ لو پر ہم گول گول گھومتے رہتے ہیں آنکھوں پر پٹی باتے کولو کے بیل کی پٹی تو کوئی اور بانتا ہے یہاں تو ہم اپنی پٹی خود بانتے ہیں پھر جب ایک سا جیون جیتے جیتے تھکنے لگتے ہیں ڈلی کی گاڑیوں کو تو سم اور وشم آرڈ اور ایون نمبر جو تین چار دن سے چلا ہے نہ ہے اس سے کچھ آرام بھی ملنے لگائے پر ہمارے جیون کی اس گاڑی میں کوئی نمبر نہیں ہوتا آدھار کارٹ بن گیا ہوگا پین کارٹ بن گیا ہوگا مجداتا کا کارٹ بھی بنا ہوگا اس میں کوئی نہ کوئی نمبر ہے لیکن وہ ہمارے جیون کا نمبر نہیں ہے سرکار کے جیون کا نمبر ہے اس لیے اسے روز کولو میں ایک نہ دکھنے والے اردش کولو میں ہم کو جودنا ہی پڑتا ہے اپنے جیون کو تو ایک سا جیون جیتے جیتے جب تھکان آ جاتی ہے تو ہم لوگوں کو کئی نئی نئی باتیں سوچنے لگتے ہیں کولو کا بیل اپنی ترقی اپنے لیے نئے افسر اپنے لیے نئے سارتھک افسروں کی خوش کرنے لگتا ہے نئے پیکج خوشتا ہے ویجے جی چابک مار دے تو کولو میں گھومتے گھومتے بیل اپنے جیون کا عرث بھی خوشنے لگتا ہے کولو کا بیل اس وشہ پر وہ بھاشن بھی دینے کے لیے آ جاتا ہے تو آپ اچرج نہ کریں پھر یہ کولو بھی کئی طرح کے ہیں مہنگے ہیں سستے ہیں کم گھیرے کے ہیں بڑے بڑے گھیروں کے ہیں کئی طرح کے ویچاروں کے ہیں کئی طرح کے دھرموں کے ہیں ان میں سے ہر ایک اپنے کو باقی کولووں سے شریشت مانتا ہے سروتم اور اسی میں اپنا جیون سفل سارتھک ہو سکتا ہے ایسا دعویٰ کرتا ہے سماج کا تنہ کمزور ہوتا جاتا ہے پر شاکھاؤں کی سنکھیا بڑھتی جاتی ہے یہاں ہم کہہ بھی سکتے ہیں کہ پیڑ والی شاکھائیں نہیں سنگٹھن والی شاکھائیں ہر ویچار ہر دھرم اپنا جھنڈا لہراتا ہے اور دوسروں کے جھنڈوں سے اوپر اٹھنا چاہتا ہے ہم کچھ ویچاروں کو اچھا مانتے ہیں کچھ کو گھٹیا تو ہمیں لگتا ہے ہمارا ویچار کیسے دوسرے ویچار سے زیادے پھیل جائے جیون کی ساری سارتھکتہ ہمیں اپنا ہی ویچار پھیلانے میں دکھنے لگتی ہے انسا کو پریورتن کا سادھن ماننے والے بھی اپنی شاکھائیں بڑھاتے چلتے ہیں اور یہی پرویدی انسا کو ماننے والوں میں بھی ملے گی سب کو اپنا سنگٹھن بڑھانا ہے بڑھا کرنا ہے بجل بڑھانا ہے کارکرتہ بڑھے کرنے ہیں اسی میں ہمیں اپنا جیون سپت ہوتا دکھتا ہے ہمیں اپنے ویچاروں کی کمیہ نہیں دکھتے ہیں آگ پر پٹی بندھی رہتی ہے ہمارے پر دوسروں کے ویچاروں کی کمیہ ہمیں بلکل ایک سرے کی طرح دکھتی ہیں بے حد ساف سارا جہاں ہم نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو ہم جب قویتہ لکھتے ہیں تو ہمارے بین سے یہ پنگتی لکھی جاتی ہے سارے جہاں سے اچھا وینوپا اس گیت میں تھوڑا کچھ اور جوڑ کر ایک بڑی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں سارے جہاں سے اچھا کیونکہ ہندوستان ہمارا کیونکہ میرا بیچار کیونکہ میرا ہندوستان میرا دھرم کیونکہ میری سنسطہ کیونکہ میرا سنگٹن میرا سماج کیونکہ میرا دیش میرا بیٹا بیٹی کہیں ناماد بھی ہیں اور نہ جانے کتنے سو برس پہلے سنسکرط میں ایک ناٹک لکھا گیا تھا مرچ کڑکم اس میں ایک ایسا نیا رشتہ بھی سامنے آیا تھا وہ تھا راجہ کی سالے کا رشتہ سنگشیب میں کہیں تو چونکہ کوھلو میرا ہے گول گول گھومتے رہنے سے کچھ بڑی نام تو نکلیں گے تھوڑا بہت دیل نکلتا ہے کلی بھی نکلتی ہے بیل کو اگلے دن گھومتے رہنے کے لیے کچھ ٹھیک تھا چارہ بھی دینا پڑتا ہے ٹھیک نہ ہو تو پھرہ سنتوش بھی بڑھتا ہے میں خوج نہیں پایا ہوں پر میں نے کہیں پڑھا ہے کہ ویدوں میں یدھ کا ایک نام مم ستیا ہے یہ بڑی میرا سچ بس میرا سچ اس میں یدھ کے نہ صحیح تو ویوادوں کی بیچ تو چھپے ملیں گے پچھلے سال لگ بھگنی دنوں افریقہ میں بہینک روک پھیلا تھا اس کا وائرس کا نام ای بولا رکھا گیا تھا ای بولا کو آپ آئی بولا بھی کر سکتے ہیں میں بولا میں نے کہا اس لیے بس پر آپ دیکھئے کہ نہ جانے کب ہمیں ہمارا جو اتنا پریئے ستی ہے وہ اچانک اردھ ستی بھی لگنے لگتا ہے اور تب ہم اسے چھوڑ کر ٹھیک اس سے اُلٹے کسی ستی سے چھوڑ جاتے ہیں اپنے آس پاس ٹٹول کر دیکھیں چھوٹے نام بڑے نام ایسے بہت سارے لوگ مل جائیں گے جنہوں نے اپنے جیون میں ویچاروں کی اگلہ بدلے کی ہے جیون یاترہ ایک ویچار یاترہ ہے ایسا بھی کہہ سکتے ہیں اس سے اچھے ارثوں میں دیکھیں تو یہ من کا دماغ کا کھلاپن بھی لگنا چاہیے کہ کل تک ہم ایک ویچار کو مانتے تھے آج ہمیں اس میں کوئی چھوٹی مٹی کمیاں دیکھ گئیں یا بڑی کمیاں دیکھ گئیں تو ہم نے بینا موک کے اس کو چھوڑ دیا ایسے بھی ادارن ہیں جنہوں نے اپنی یوہ آوستہ میں بم بنانے کے پریوک کیے اور پھر ادھیر آوستہ تک پہنچتے پہنچتے آدھیات میں کی دنیا کے بڑے مہاپرورت بن گئے تو یہ گن ہی کہلائے گا لیکن یدی یہ گن ہے تو ایسی چھوٹ دوسروں کو بھی دینی چاہیے پر وہ تو ہم دینا نہیں چاہتے ویچار کی مطرتہ اس کا الگ ہونا ہمیں بس شڑینتر دیکھتا ہے اس لیے جیون کا ارث جاننے کے لیے یدی ہم کسی ایک ویچار ایک دھرم ایک سماج ایک پرمپرہ میں راستے کھوٹتے رہے تو ہم خود کو کچھ بھلے سندوش دے دیں پر اس سے سب کا جیون ارث میں بنانے کا کوئی راستہ نکلنے نہیں وعدہ ایسا مجھے لگتا ہے اچھا جیون اگر اپنے آپ میں کوئی سادھ یہ ہے یا منزل ہے تو ہم شاید اس تک نہیں پہنچ پائیں گے اس میں بھٹکاؤ کی گنجائش بنی رہے گی اگر ہم اس کو ایک مات لکش مان کر اپنا جیون جیتے ہیں پچھلے دور میں ایک خاص طرق کی نئی پڑھائی سے پڑھ لکھ کر دو پیڑیاں تو نکل چکی ہوں گی اس پیڑے کے زیادے تر یوہ صدر سے بینگلو رہدرباد پنے اور بہار امریکہ آدھی میں جا بسے ہیں یا دیس آرثک جیون کا ارث بس کے والا ارث یعنی روپیا پیسہ ہے تو سماج کے اس حصے کے پاس اس کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن جیون کا ارث ان کے ہاتھ سے ان کے ہاتھ آسانی سے نہیں لگتا ان کے پیسے کا ایک بڑا بھاگ جیون جینے کی کلا پہ گھرچ ہونے لگتا ہے پھر اس کلا کو سکھانے والے بھی کوئی ایک نہیں ہیں انیک لوگ ہیں ان کے کپوں کے رنگ بھی شد سفید سے لے کے گیر ہوا بھگوا کالے سکھ ہو جائے شاید پہلے کبھی ہمارے سماج میں اتنے لاکھوں لوگوں نے ایک ساتھ یوگ یا یوگا نہیں کیا ہوگا اتنے سارے لوگوں نے ایک ساتھ جاپ یا چانٹنگ ایسے کئی شبد ہمارے آس پاس نئے آئے ہیں جو کی بہت پرانی پرمبرہ کا یہ قصہ رہی ہے تو یہ دھرم کی نئی دنیا بھی ہے نئی دنیا بھی ہے نیا بزار بھی ہے اور دھرم کا نیا مال بھی ہے اس میں آپ نے دو سا کب کھایا پراتھا کب سے نہیں کھا کھایا پوچھنے والے گروہ بھی موجود ہیں سماج کے کام سے جڑے آپ سب لوگوں میں چینج بدلہ پریورتن جیسے شبدوں کے پرتی ویشش آ کر سکھیں دھرم کے بزار میں بھی اس شبد کا اپیوگ ہونے لگا ہے چینج شبد وہاں آ گیا ہے کس روپ میں آیا یس آئی کن چینج اور اب اس میں بھی نیو لگ گیا ہے شاید ڈی لکس بھی لگ جائے گا بات میں اس میں سندے نے ان سب کاموں سے ہزاروں لوگوں کو کچھ نہ کچھ مانسک سنتوج بھی ہوا ہوگا لاب بھی ہوا ہوگا ان کا بھٹکتا من کچھ شاند ہوا ہوگا اور تب ہم کو لگے گا کہ یہ تو دھرم یوگ آ گیا لیکن اس سے ملتا جلتا ایک اور شبد ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یوگ دھرم اس یوگ کا مکھے دھرم ہے اس سمیے کے یوگ کا مکھے ویچار ہے وکاس ہر چیز کا وکاس سنگھٹھن کا دیش کا شہروں کا گاؤں کا مہیلاؤں کا بالکوں کا سب طرح کے ویچار اس جھنڈے کے نیچے آکے چھوڑے پڑ جاتے ہیں تو اس یوگ دھرم نے جیون کے ارد کو بھی پرباویت کیا ہے ہم سب چاہے جو بھی کام کرتے ہوں ہم سب پر جانے ان جانے اس وقاس کی چھایا پڑتی ہی ہے اور یہ انعیاس اکارن نہیں ہے کہ ایک بابا حریدوار میں فوت پارک بناتے ہیں اس کا نام فوت پارک ہے اور دوسرے بابا امیٹھی میں اسی سے ملد جلدے نام سے ایک اور فوت پارک بناتے ہیں دونوں کے سباؤں میں انتر ہیں لیکن دونوں کے کام میں بلکل ایک روٹتا ہے فوت پارک کے بھی نام کام نہیں کر سکتے ہیں ایک بابا کا فوت پارک بن جاتا ہے پر امیٹھی کا فوت پارک راجنیتک پچڑے باجی میں فز جاتا ہے دونوں کا من نیک ہے وکاس کی اس دور میں ہم سب کو دورنا ہی ہے اس سے چوہا دور بھی کہہ سکتے ہیں اس میں آگے رہیں یا پیچھے یہ وچی تر دور ہم کو چوہا تو بناتی ہی ہے آپ نے سوچا ہوگا کہ ارث میں جیون کی چرچہ کافی گمبیر ہونی چاہیے اور ہماری یہ چرچہ ابھی کولو بیل اور چوہے جیسی گھٹیا چیزوں پر اتر آئی ہے تو آپ سے سب سے کشما مانگتے ہوئے اسے اس موقع پر تھوڑا لفٹ کرا دیتے ہیں تھوڑا اسے اوپر اٹھا دیتے ہیں ابھی تین دن پہلے ہی لفٹ کرا دے کے گائک کو بھارت کی ناغرکتہ ملی ہے انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ ان کے جیون کی سب سے بڑی اپلپدی ہے ادنان سامی کا جیون سفل ہو گیا ارث میں بن گیا ان کا جیون پر کیا ستمج ایسا ہے ارث میں جیون کی یہ ہماری نہائی چھوٹی چھوٹی پریبھاچائیں ہیں بھارت کی اس ملی ملائی ناغرکتہ کو تو کئی لوگ چھوڑ کر یوروپ امریکہ کی ناغرکتہ پانے کے لئے آتو رہے ہیں پھر آج دنیا میں ایسے لوگوں کی سنکھیا بھی بہت زیادے ہو گئی ہے جن کی کوئی ناغرکتہ ہی نہیں بچی ہے بہت دکھا دستتی ہے ید گرہ ید اور بہت دور کے دادہ دیشوں کی دکدندازی سے کوئی پچیس تیس لاکھ لوگ شرناردھی بنے ادھر سے ادھر بھٹک رہے ہیں ان کا اردھ میں جیوان کہاں ہیں ایسی دنیا میں سرپر چت تو دور کی بار سرپر ایک آڑ بھرپیٹ بھوجن نہیں مرکی بھر اگلا بھوجن ملے گا اتنا ہی اردھ رہ جاتا ہے ان کے جیوان کا گاندھی جی نے آزادی کے لڑائی کے بیچ میں بھی بھوکے کے بھگوان کی کلتنا کر کے ہمیں دکھائی ہے اس کے سامنے بھگوان بھی روٹی کے روپ آنے کے علاوہ کوئی دوسرا روپ دھارن نہیں کر سکتا بھگوان کی ہمت نہیں ہوگی کوئی اور افتار لینے کی تو ارثمہ جیوان کے اس روٹی روپ کو لے کر بھی دنیا بھر میں انیک بچارکوں چندکوں کرانتی کاریوں نے کئی طرح کے شاستر رجے ہیں انہیں عمل میں اتارنے کے لیے سنگٹھن بھی بنائے ہیں پھر شاستر بھی بنائے ہیں ان سب سماجوں میں جیوان کا ارتھ ایک دم ساپ سمجھ میں آ گیا ہو ایسا کوئی پکا روپ نہیں دیکھتا ہم لوگ پانی اور طلاق پر کچھ کام کرتے رہے ہیں سوریڑ بھائی نے اس کو بہت اتارنے سے آپ کے سامنے رکھا ہے اس ویشہ کو کچھ سمجھتے تو تھے نہیں پھر ادھا ادھر گھونتے تھے جیوان سامنے کہ کچھ اچھی چیزیں مل جائے خود اپنے سے نہیں بنا تو کچھ مطروں کو بھی لگا دیا کہ تم بھی جاؤ کہیں دیکھو کہیں پانی کے بارے میں کچھ اچھا پتہ چلے ایک ہمارے مطر تے رکھش دیوال تعالیٰ وہ کو سمجھنے میں ہمیں کچھ نئی جانکاری دینے وہ مدبدیش مہراش کی سیما پر بیتون نام کے علاقے میں گھوم رہتے ستپورا کا علاقہ ہے گھنے جنگلوں کا وہاں انہوں نے ایک راجہ کا قصہ سنا وہ پورا نہیں ملا ان کو لیکن بہت اچھی اس میں کچھ بات میں تھی تو پھر ہم لوگ نے بات میں اور لوگوں سے اس میں چیزیں جس کو کہتے ہیں گیب دور کرنے کے لیے کچھ کچھ اور جانکاری ہیں تھا ادھر سے کھٹکی تو طالاب تو اس بات میں آئے گا پر اس میں جیون کے ارد کی خوج بھی تھی یہ پرانا زمانہ تھا راجہ تھے وہاں پر کوئی شاسن کرنے والوں کا سبھاؤ جرہ الگ بھی رہتا ہے اور آج کے بھی شاسن کرنے والوں کا اس سے الگ نہیں ہے ویجی جی نے کچھ نام بھی لیے ایک بریوار کے گیارہ لوگ اور باقی مکھے منتری وغیرہ سب بتایا انہوں میں بلایا گھنٹی بجا کر وہ دولہ آیا اس سے انہوں نے کہا کہ جیون کا ارت مجھے سمجھاؤ سلہ نے ان کو بتایا کہ آپ تو برحم جان لو جیون کا پتہ چل جائے راجہ نے ان سے کہا برحم بتاؤ کیا چیز ہے تو سلہ نے کہا کہ نہیں یہ میرا کام نہیں آپ نے میرا پوئنٹ آرڈر لکھا اس میں برحم بتانا نہیں لکھا ہوا ہے اس کے لئے تو آپ کو کچھ دوسرا کام کرنا پڑ گا کیا کرنا ہے اس کی سلہ دے دیں گے یہ تو بڑا کام ہے راجہ ہمیں تو پتہ نہیں پر اتنا پکا ہے کہ برحم جان لو تو سب پتہ چل جاتا ہے پھر یہ کون بتائے گا برحم نام کی کی بلا ہے سلہ کار نے کہا کہ راج بھر کے اور راج سے باہر بھی اندر راشتری گیانی سادو سنتوں کو جمع کرو سمیلن کرو اس سمیے کے کسی ویجیان بھون جیسی جگہ میں ان میں سے کوئی نہ کوئی تو آپ کو برحم گیان بتا ہی دے گا برحم جان نے جیون کار سے جان راج کا جیون ارخ میں بنانے کے لیے ایک بھو ویرات آیوجن کیا گیا سب جگہ سے اس سمیے کے جو بھی ایمیل وغیر ہوں گے جیو تا بھی جا اب یہ شاسن بیٹھے گا کون بیٹھے گا وہ نام لگے رہیں گے پلیٹ لگی رہے گی وغرہ وغرہ اس سب کے بجے گول میج ہوگا راؤن ٹیو ہوگا کہ پلین ری ہوگا راج نے کہا ایسا کچھ نہیں ہوگا سمیل نسطحل پر جیانی سب بیٹھے رہیں گے میں اپنے بھگو سپید کھوڑے پر آؤں گا اس کی رکاب میں پاؤں ڈالوں گا دوسرا پاؤں ایسا کر کے دوسری رکاب میں ڈالوں گا اتنے میں برحم بتا دے جو جانی اور نہیں تو میں ایڑی ماروں گا اور گھوڑا دوڑ جائے گا پھر پھر میں ایک چکر لگا کے دوسرے کے لیے لوٹ دوں گا ایک اور گھانی میرے سامنے کھڑا ہوگا میں پھر رکاب میں پیر ڈالوں گا کتنی دیر چکر لگانا ہے وہ تو میں راجہ ہوں میری طبیعت پر نر برحم اتنے میں اگر آپ گھان نہیں دے پائے برحم نہیں بتا پائے تو اتنی ہی دیر ملی گھانی کو برحم گھان دینے کے کچھ سیکنڈ اگر آپ کے نہیں آج کل تو گھوڑی پہ چڑھتے ہم لوگ جادے لوگوں کو دیکھتے نہیں لیکن ایک پیر رکاب میں رکھنے کے بعد دوسرا ادھر گیا تو تین چار اکشن یا سیکنڈ اس سے جادے نائے نہ بتانے والے کو کوڑی کی سزا وغیرہ تو ہے نعرہ تھا رکاب میں پاؤں برحم دکھاؤں بس یہی سب وہاں پہ سمیرن اس طرح دکھا بھی ہوگا لمبا قصہ ہے تھوڑے میں سمیٹ نہ ہوں تو یہی بتایا جا سکتا ہے کہ راجہ کا پاؤں رکاب میں جاتا گیانی کچھ بولنا شروع کرتا اس سے پہلا گھوڑا پھر سے نکال جاتا بعد میں اس کی پیٹ پر کوڑے اڑے پڑتے رہتے لیکن ایک گیانی آیا کیونکہ کہانی میں کچھ تو کرنے ہی پڑے گا آپ کو ایسے سارے لوگوں کو کو کوڑے نہیں پٹوا سکتے آپ راجہ نے پہن اٹھایا ہی تھا کہ اس نے کہا اکال پڑا ہے تجھے برحم کی پڑی راجہ دوسرا پاؤں آگے نہیں رکھ پایا نیچے اُتر گیا کیا بتا اسے برحم دکھ گیا یا پھر اس علاقے میں جو دکھ درد تھا وہ ابھی تک راجہ ہوتے ہو اس نے نہیں دکھاتا اس گیانی نے اس کو بتا یا کسے میں اور کچھ کچھ ہوتا رہتا ہے لیکن اس علاقے میں پھر راجہ نے ان گیانیوں نے کوڑے کھانے والے گیانیوں نے بھی پرجہ کے ساتھ مل کر اتنے سارے دلاب بنائی کہ پھر اس علاقے میں کبھی اکان نہیں تو اس طرح ہے کہ کس سے جیون کا ارث جان لیکن کھڑکیاں بڑی سرلتہ سے کھولتے ایک چنوٹی دیتے ہے کہ تین سکن میں برم بتاؤ اور پھر سکمج برم کی کھڑکی کھول دیتے اس سے پرشنے یہ بھی اٹھتا ہے کہ خود اکیلے ہی جیون کا جان لینا ہے یا اس کئی لوگوں کو ساتھ لے ساموی تا کی چرچہ عفی جی نے بھی کی سورج بھائی نے بھی کی تو اس کو سب کے ساتھ پانا ہے یا اکیلے لے جانا ہے جیسا اکثر کہتے ہیں کسی اکیلی گفوہ میں بیٹھ کر ارث میں جیون کا لڑڈو کھانا ہے ایک وچن میں یا بہ وچن میں سب کو دعوت دے کے اس کا میٹھ سواد لینا ہے پھر اس قصے میں ایک پرت سمی کی بھی ہے کال کی بھی ہے اس میٹھے رہسے کو کچھ سمی کے لیے پانا ہے یا بڑے لمبے سمی کے لیے پانا ہے ارد کی خوج آپ لگ بھگ ہر سماج میں کچھ ہزار سال پرانے شاستر کے طریقوں سے بھی کر سکتے ہیں میرے خیال سے دو پہر کے بعد جب ہم لوگ پاٹک جی کو سنیں گے تو وہ ہم لوگوں کو اس سے پرچیت بھی کرائیں گی کچھ نہ کچھ تو ایک ہے شاستر کے طریقے سے برمو جان جی ون کار سار تھکتا جان جس کو کہ سکتے ہیں شاستری کے طریقے سے اور ایک ہے مسٹری کے طریقے سے کون سا طریقہ ہے کون سا سب کو مل سکے گا ایک طریقہ کیول سوچ نے کا ہے جس میں نہ شاستری آئے نہ مسٹری آئے سوچ اتنا شبد ہلکا لگے تو اس کو اور کٹھن بنا لیتے چندن کرنے کا طریقہ چندن سے بات پھر سے جیون پر آتی ہے یہ جیون اپنے آپ میں کیا بلا ہے مجھ سے پہلے ویجی جی نے بھی اور سوریج بھائی نے بھی اس پر بہت سنگ شیپ میں تھوڑا سا کچھ کہا تو مجھے لگا کہ ارے کتنی اچھی بات یہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ جیون اپنے آپ میں کیا بلا ہمیں کب پتہ چلتا ہے کہ ہم کوئی جیون جی رہے ہیں پرانی ریوائن کر کے دیکھئے ایسی کوئی گھٹنا یا اکشن ملے گا جس میں ہم کو پہلی بار پتہ چلتا کہ ہم کوئی جی رہ نہیں سانس تو ہم جنم سے پہلے سے لینے لگتے ہیں گھر میں ہی ہمارا پران ہمارا حدیت نہ جانے کب بن جاتا ہے جنم سے پہلے جی ویجیان یا شریف ویجیان کی بھی اس کے لیے کوئی سمجھ جلوری نہیں لیکن جب ہم جنم لیتے ہیں تو ایک دور تو جس کو عبود بنے رہنے کا ہوتا ہے اس عبود میں سے آ کب ہٹتا ہے وہ ہمیں پتہ نہیں چلتا ہٹتا تو بچپن میں ہی ہے پر جو اس کے بعد بچتا ہے بود آ بود میں سے آ ہٹا دیجے تو جو آتا نہیں اس دور میں لگتا ہے تین اکشر کے اس شبد عبود کا ہٹتے ہی بچے دو اکشر بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں اور ہم بس ایک جیون جیتے رہتے ہیں نہ ہمیں عبود کا کچھ پتہ چلتا ہے نہ ہم کون ہیں کہاں سے آئیں کہاں جائیں ہم بٹکتے رہ جاتے ہیں منزل کا تو ہمیں پتہ نہیں رہتا بس پر اس منزل تک کی یادرہ کا بھی ہم مزہ نہیں لے پاتے ہیں آنر نہیں لے پاتے ہیں شکایت کرتے رہ جاتے ہیں خود اپنے سے اپنے دشمن تک تو ٹھیک بھی اپنے مطروں سے بھی شکایت اپنے سماس سے اور پھر جسے ظالم زمانہ کہتے ہیں اس سے تو سب سے زیادہ شکایت ہے ہماری پوری جیون یادرہ لگتا ہے شکایت کے اندھن پیسے چل پاتی ہے اس کا پیٹرول ہی ہے شکایت ہسن دوش اس کے بینہ ہماری گاڑی نہیں چل اور پھر ہماری جیون کی یہ گاڑی اتنا کالا دھوہا چھوڑتی ہے کہ دوسروں کے پیپڑے تو خراب ہوتے ہی ہیں ہمارے پیپڑے پیپڑی اس کا دورہ حصر پڑتا ہے اور جیسا میں نے پہلے کہا ہم کولو کے بیل بن جاتے کالا دھوہا بھی چھوڑنے لگتے وہی قصہ پرانہ ہے پھر بھی سجن جھوٹ بولتے رہتے لڑکپن کھیل میں کھوتے رہتے جوانی نین بر سوتے رہتے بڑا بر دیکھ کر رہتے کبھی شیلیندر کے یہ بات گئی تو یہ مستری والی ہے پتہ نہیں کتنے ہزار برس پہلے کوئی کہتا ہے پانچ کوئی کہتا اچھے ایک رشی ہوئے انہوں نے بڑی خاص قسم کی چٹنی بنائی ان دنوں برانڈ نیم برینڈ والا زمانہ تو نہیں تھا پھر بھی یہ چٹنی اتنی اچھی بنی اتنے کام کی بنی کہ اس چٹنی کو پراش کہتے ہیں اس رشی کا نام برینڈ نیم کی طرح ٹپا لگ آج اسے کوئی بھی بنائی نام تو اسے اسی رشی کا دینا پڑتا ہے وہ نام ہے چوان پراش آپ سب نے کھایا بھی ہوگا کبھی ایک آدو چمچ کبھی لمبے پر یہاں ہم اس چٹنی کی چرچہ سواست والے پرسنگ میں نہیں کر رہے آئی ایوید بتاتا ہے کہ اس چٹنی میں پوری 45 طرح کی چیزیں جڑی بھوٹیاں اتے پتے آؤڑا گل گل پھل پھول آتی ڈالے جاتے ہیں معمولی قسم کی سردی خانسی آدی سے بچنے شریر میں تھوڑی پرتی رود کشمتہ بڑھانے والی چٹنی میں 45 چیزیں پڑتی ہیں تو ذرا سوچئے حساب لگائیے کہ ایک بھرا پورا جیون آرثمہ بنانے میں کتی ساری چیزوں کی ضرورت پڑے گی ایک چٹنی میں 45 تو پورے اپنے جیون میں کتی چیزیں اس میں پر ایک جیون کیسے ساتھ تک بندہ ہے اس میں کتنی باتیں جورتی ہیں گھڑتی ہیں گناہ ہوتی ہیں بھاگ ہوتی ہیں اس سب کے بارے میں سوچ سرپ اچھی پریستیتیاں نہیں اچھی رائے نہیں سنگتیاں اچھا پریویش اچھے افسر ہی نہیں ایک بھرے پورے جیون میں ویروڈی پریستیتیاں ویسنگتیاں کبھی جائے کبھی براجائے کبھی من کی شانتی ہشانتی اور آس پاس کا کولہ ہل ہلا گلہ یا نئی بھاشا میں کہیں تو زندہ باد مردہ باد سب کا ملا جلا رو بناتا ہے ہمارا ایک جیون ساتھ تک کچھ ہزار سال کا اتحاس اٹھا کر دیکھیں مہابارت میں ایک پکش جیت جاتا ہے پر اس جائے کا پرینام کیا ہے جدیش کو اس جائے سے کیا ملتا ہے وہ ایک جگہ کہتے ہیں کہ یہ جائے تو اس پراجائے سے بھی بھلی ہے جائے پراجائے تو چھوڑی ایک سارتھک جیون میں مردی تک کا پربھاو ہے مردی سے بھی جیون بنتا ہے اپنا جیون بھی اور دوسرے آنے والے پیڑیوں کا جیون بھی ایسے کئی اداران ہیں یہاں انہیں آپ سب کے سامنے دورانے کی ضرور نہیں پر آج سے کوئی سرسر برس پہلے 1948 میں اسی مہینے کی تیس تاریخ کو ایک جیون اپنی مردیو سے کتنا ارث میں بن گیا تھا تو پیتالیس چیزوں سے بنی ایک سادر چٹنی اور یہ ہمارا جیون تو اس تراجیو پر ہم جیون دولیں گے تو ایک انداز لگے گا کہ اپنے جیون کو پوش سواد یا سار تک ارث میں بنانے میں لاکھوں کرون ہم تو بس جائیں گے اس کو سار تک بنانے کے چکر پر یہ پر بڑی ہی مزیدار چیز ہے اس نے جیون کو بہت سرل بنا دیا ہے جیون تک جانے سے پہلے ہم پر 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 بڑی چیز کو دیکھتے ہیں برگت کا پیل برگت سب نے دیکھا اس کا بیج رائی کے دانے سے بھی چھوٹا ہوتا ہے اتنے چھوٹے بیج سے اتنا وشال برگت وہاں بھی اور پیڑوں کی طرح ایک تنے والا نہیں یہاں تو انگینت تنے ہوتے ہیں اس کے عمر بھی اتنی سار تھا کتنی ارث میں دس بارہ پیڑیاں اس برگت کے نیچے تھی ہیں پسی پر بیٹھ کر اس کے بیج سے کپڑا تو ان کو چاہیے نہیں روٹی اور مکان کا انتظام پکا برگت کے کار ہمارا تو ایک نیتہ اتنا کرنے کے لیے روٹی کپڑا اور مکان جھوٹانے کے نام پر کیا کیا نہیں کر دا اور پھر بھی نہیں جھوٹا پاتا ہے سب پر جا کے لیے تو واپس روٹے ارث میں جیون جینے کے لیے ایسا جیون بنانے کے لیے سرمج کتنی چیزیں چاہیے پھر سے دہرادون کے جوان پراش میں پیت چیزیں لگیں گے تو اس منا بھاگ سے یہاں لاکھوں کرونوں چیزیں چاہیے کہاں ملیں گی کونسے پنساری کے پاس ملیں گی کونسے دھرمہ چارے کے پاس ملیں گی کونسی کتاب میں ملیں گی کونسے شاستر میں ملیں گی اب تو کچھ کتابوں کو پویتر پستک بھی کہنے لگے پہلے یہ چلن نہیں تھا پستکیں پویتر ہی ہوا کرتی ہوں گی اس دور میں بعد میں بہت پویتر پستکیں بھی چپنے لگی تو کچھ پستکوں کو پویتر کا ایک ڈا پھالا کا نہ پھائے تو یہ سب کہاں ملے گا سب کو ملے گا یا صرف مجھ کو اکیلے کو ملے گا سارے جیونوں کو جیون جی رہے جیون کو یہ سب ایک دام پہ مل میں بھی ہوای جاج کی یاد رہ میں بھی آج آپ بینہ ایڈی پروف کے یاد رہ نہیں کر سکتے تو ایک سارتھک لمبی جیون یاد رہ بینہ ایڈی پروف کے ہو پائے کی رہ تو کیا کیا چاہیے لمبی سوچی بنانے سے پہلے ایک اور بازار ادھ پادن پر ہم لوٹتے ہیں جیسے چون پراش کی چرچہ کی تھی وہ جگہ الگ ہے یہ ہے فرانس میں سگند کا بڑا کاروبار کرنے والی ایک کمپنی اس کا نام ہے شنیل بنانے کو تو یہ کئی طرے کی چیزیں بناتی ہے شاید ایک کروڑ میں بٹنے والی گھڑیاں بھی بناتی ہے مجھے نہیں معلوم تھا کہ ایک کروڑ میں گھڑی بٹتی ہے میرے مند میں تو سہج آیا کہ اس میں سمیں کیا ہوتا ہوگا کیونکہ مہنگی چیز میں کوئی تھوڑا اور آگی کی بات ہونی چیئے ہمارے میں اگر گیارہ چالیس ہو رہا ہے تو یا تیس ہو رہا ہے تو کیا ایک کروڑ کی گھڑی میں بارہ چالیس ہوگا پر ان کی سب سے پرشد جو پروڈیکٹ ہے اس کا نام ہے چھوٹی سی سگند کی شیشی ہے اتنی بڑی تین اگول خوبصورت چیزی ہے اور دان ہے کچھ پانچ چے ہزار میں نے تو نہیں خرید اور بھی زیادے ہو سکتا دنیا بھر میں شوکن لوگوں کے بیچ نام کمانے والی اس مہنگی سگند میں چون پراش کی طرح ہی نششت ماترہ میں نششت چیزیں شامل ہیں جیسے گلاب کی پنکھونیاں کتنی چاہیے کتنے ٹن وغیرہ ہو یہ سب سامگری فرانس کے کھیتوں سے لے دنیا بھر کے ورشہ ونو گھنے جنگلوں سے لی جاتی ہے لیکن یا جی کسی ورش ایک اس سوچی میں کوئی ایک بھی چیز اس ماترہ میں نہ مل پائے اس گنو وطہ کی نہ ہو اس لیے اتنا نام چلتا ہے نہیں تو کوئی سوچی 45 چیز نہیں 44 ہے اپنا نام بگتا ہے اس کو پتہ چلے گا اتنی مہنگی سگن کی سارتک تا اس کمپنی کو تب نہیں دیتی پر جیون کی سگن پر پر جیون کی سارتک سگن کے ساتھ شنیل بات جیسا کام کرے تو شاید جیون ہمارا چل ہی نہیں پائے گا کسی کا بھی جیون ٹھپ ہو جائے سارتک جیون بنانے کے لیے کیا کیا چاہیے اس کے بدلے ہم کیا کیا نہیں چاہیے والی سوچی بھی کام ملا سکتے آنکھیں نہیں ہیں کان نہیں ہیں مو نہیں ہیں یعنی اندھی بہری اور گنگی ہونے کے بعد بھی امریکہ کی ہیلین کیلر نے نہ صرف اپنے جیون کو بھرپور ارث دیا انہوں نے آنے والے لاکھوں لوگوں کو بھی راستہ دکھایا کہ جیون میں سے یہ تین بڑی چیزیں بھی کم ہو گئیں تو شینل کی طرح اتبادن روک من دو کام کرو ان کی جیونی دنیا بھر میں پڑھائی جاتی ہے پتہ نہیں کتنی بھاشاؤں میں ہیلین کیلر کی جیونی کا انواد ہوا ہے ان کی سوکتیاں نہ جانے کتنے لوگوں کو سنکٹ کے سمیں میں سمبل اور سہارہ دیتی ہے اسی طرح کا ایک اور ادارن ہے لوی بریل صاحب کا بچپن میں انہوں نے اس دنیا کے سب رنگ سارے اندر دنوش دیکھ لیے تھے پھر کسی کارن سے ان کی آنکھیں چلی گئے گھپ اندھیرہ چھا گیا ایک بار اجالہ دیکھنے کے بعد اندھیرہ آئے تو وہ جادے کالا ہو جاتا ہے لیکن لوی بریل نے اپنے اندھیرے میں خود اجالہ بنایا ایک ایسی لیپی سکرپٹ کھوجی جس میں لکھی گئی بھاشا نیترہ بھی پڑ سکیں اتنے بڑے کام کے بعد بھی انہیں اپنے جیتے جی کوئی واوائی نہیں ملی کہیں کوئی پیار نہیں ملا لیکن ان کے سارتھک جیون کا مہت ان کی مرکتیو کے بعد فرانس کو بھی دکھا اور پھر پوری دنیا کو آج نہ جانے کتنی بھاشا ہیں لوی بریل کی بنائی بریل لیپی میں لکھی جاتی ہیں اور نیتر انیو دورہ پڑھی جاتی ہیں ہندی بھی سندھی بھی سب باقی سب زیادے تر بھاشاوں کی سکرپٹ ایک ہوتی ہے رومن کچھ جگہ جادے چلتی ہے ناغری لیپی بھی ہندی میں بھی چلتی مراتھی میں بھی چلتی ہے لیکن بریل لیپی ایک ہی ہے ساری دنیا کی بھاشاوں میں بریل لیپی چلتی ہے نیترین وں کے لئے تو یہ ہیلن کیلر لوی بریل ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارے جیون میں چاہے جتنی چیزیں کم ہو پیسہ کم ملے پیار کم ملے مان سممان نہ ملے افسر نہ ملے ترقی نہ ملے کوئی چیز کم ہو نہ ہو تو بھی جیون رکھتا نہیں جیون رکھنا نہیں چاہیے اسی کیلئے بنایا گیا ہے سنکٹ بھی آ جائے تو بھی رکھنا نہیں آپت بھی ہے اور ایسا کوئی جیون نہیں جس میں کل یا آج آفت یا آپت نہ آئی ہو یا کل نہ آ جائے آپت کال لگانے کی حیثیت تک پہنچیں اندرہ گاندھی کا جیون بھی بنا آپت کر نہیں تھا جو آپت کال لگانے لائق بن گئی وہ بھی اس سے بچ نہیں سکتی ہمارے بیتا جی کبیت ہے ان کی ایک چھوٹی سی کبیت ہے جس میں کہتے ہیں کہ نرابد کوئی نہیں ہے بنا آپت کے کوئی نہیں ہے نہ تم نہ میں کسی کی بھی زنگی دودھ کی دھوئی نہیں ہے پھر اندھ میں لکھتے دودھ کسی کا دھوئی نہیں اس نئی کبیت سے ہم ایک پرانے بھجن تک چلتے ہیں دو سو چار سو سال کی یاد کبیر جی کا ایک سندر بھجن ہے واغ سب سے نیارہ کمار گندر جی نے اسے اپنے سور سے اور بھی سندر بنا دیا ہے اس گھر سے اس گھر کا پریچہ ہے اس بھجن میں اس گھر سے جس سنسار میں ہم رہتے ہیں اس سے نیارہ ہے ایک اور گھر ایسی بہت سی باتیں جو اس جی جی میں بھری پڑی ہیں اس نیارے گھر میں بھی بلکل نہیں کبیر اپنی وششت شیلی میں بتاتے جاتے ہیں کہ اس نیارے گھر میں وید بھی نہیں ہیں صرف وید کا نام لیتے ہیں اس جی میں اس گھر میں تو وید ہے گیتہ ہے گرو برند ہے قرآن ہے بائی بل ہے سب کچھ ہے اور سب کے پردی پورا سمان لیکن اسی کو انہی سب کو لے کر ہم جھگڑ بھی لیتے ہیں جو نہیں بنے چاہیئے ویسے چلید ہو جاتے ہیں اور یہ کب سے چل رہا دو ڈھائی ہزار سال پرانے گرند ہے دو ڈھائی ہزار سال پرانے دھرم ہے عمر کے ساتھ تو پرورتہ سمجھداری آنی چھی ہے پر بچپنا بڑھتا جا رہا ہے ہمارے بیچ میں اس نیارے گھر میں نہ مول ہے نہ پھول ہے نہ بیل ہے نہ بیچ ہے دھر نہیں ہے ادھر نہیں ہے کرنی دھرنی جیسا کچھ نہیں ہے نہ باہر ہے نہ بھیدر ہے نہ جیان ہے نہ دھیان ہے وہاں پاپ بھی نہیں ہے اور کبیر جی ہی ایسی بات کہہ سکتے ہیں پاپ تو کوئی اور بھی بتا دیتا کہ اس نیارے گھر کو مان بیٹھیں اپنے جیون کی سارت حق اور شیش سارے جیون کی نرر حق دکھنے لگتی ہے پنی پسارے میں اس وردی سے منتری بچ پاتے ہیں نہ مکھے منتری بچ پاتے ہیں اور دیش کے پردان بھی نہیں بچ پاتے تو اس نیارے گھر میں تو یہ سب کچھ نہیں ہے وہاں ہم کب جائیں گے ہمیں نہیں بتا جائیں گے بھی یہ بھی نہیں بات پر اس گھر میں ہم سب رہ رہے ہیں تھوڑی تھوڑی کوشش کریں تو کبیر کے اس نیارے گھر کے چھپر سے جا دیں نہیں تو دو چار دن کے تو ہم اپنے اس جیون میں لا کر رکھی سکتے اس بھجن کی ایک پنگٹی میں کبیر بتاتے ہیں کہ اس نیارے گھر میں بن جوتی اجی آرہا ہے پرارم میں ہم نے ایسی سبھاؤں میں ایک دیا جلانے کی کچھ بات یں کی جہاں دیا جلا سکیں وہاں لوگ ضرور دیا جلائیں پر جہاں جل نہ دیا آج کی طرح تو کبیر کے اس نیارے گھر کو یاد کر لیں مجھے پورا بھروسہ ہے کہ ارث میں جیون جیون کے ارث کو سمجھنے میں آج کی یہ پرارم بک چھوٹی سی کوشش میں آپ سب کی بستی بینا جوتی اجیارہ دے گی تنیو بات بات